دوسری شادی ان کی چھوڑی جلدی ختم ہو گئی میں دور لمبی چل گئی اب تیسری شادی ان کی شروع ہے میری بھی شروع ہوئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہاں تک چلتی ہے جائز کتنی اچھات ہے نا جائز تو سترہ ہے کیسے نہیں بتاو جاؤں تو بڑا تائم اس طرح سے مسئلہ آپ دس پہ پچھتے ہیں آپ کی بات چلتا ہے کہ چھکا لگ گیا دس پہ پچھتے ہیں اس میں ایک شخص کو دیکھا جا سکتا ہے جو برہنہ حالت میں ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آملیاکس صاحب ہے دوستو اب صورتحال یہ ہے میں اس پر اپنا ٹیک دینا چاہوں گا آپ لوگ مجھ سے چاہیں گے کہ آپ ویڈیوز ہمیں بھیجیں ٹھیک ہے وہ ویڈیوز اگین ناظرین یہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کسی کو ننگا تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کہ میں آپ کو کہوں کہ جناب یہ جناب آ تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلیپ دیکھا آپ سمجھ گئے ہوں گے پاکستان کے ایک فریمس اینکر اور اسلامی سکولر ہے آمیر لیاکت ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس کو لے کر کافی زیادہ چرچیں پاکستان کے ٹویٹر پر وہ ویڈیو پڑے ہوئے ہیں آپ جا کر وہ دیکھ سکتے ہو تو اس ویڈیو میں ایکچولی میں آمیر لیاکت اپنی وائیف کے ساتھ بیڈ روم میں ہے اور وائیف نے یہ ویڈیو لیگ کیا ہے جو ان کی تیسری بی بی ہے سٹارٹنگ میں میں نے بتائی کہ اسلام میں سترہ سادیوں کی پرمیشن ایسا آمیر لیاکت بول رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ تیسرا طلاق ہو چکا ہے آگے وہ کیا کرتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر لیٹل میں بات پریش شان کو سبسکرائب کرے گا اگر آپ کو اتحال یہ ہے اچھا وہ بڑی نازیبہ ویڈیوز ہیں میں آپ کو ان کا بتا بھی دیتا ہوں اور ان ویڈیوز کے اندر دیکھا یہ جا سکتا ہے پھر میں آپ کو اس کے بعد کی صورتحال بھی بتاؤں گا ناظرین ان ویڈیوز میں اس طرح سے ہے کہ ایک تو برہنہ حالت میں ہے پھر یہ ہے کہ سگرٹ وہ رکھی ہوئی ہے اور ساتھ ایک پڑیا پڑی ہوئی ہے پیکٹ کی جس کے بارے میں یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کوکین ہے کیونکہ دانیا آمیر پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ آمیر لیاقت کوکین کا نشا کرتے تھے یا کرتے ہیں آئیس کا نشا کرتے ہیں کوکین کا نشا کرتے ہیں اب جناب انہوں نے وہ ویڈیو وائل کر دی اس میں برہنہ حالت میں بغیر کپڑوں کے وہ نظر آ رہے ہیں اور گانے چل رہے ہیں پیچھے کوئی غالباً انڈین گانا ہے وہ چل رہا ہے پیچھے اور بیڈروم ہے بیڈروم کا محول ہے ہلکی ہلکی لائٹس ہیں ڈیم لائٹس جو ہیں وہ جل رہی ہیں ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا اس کمرے کا محول ہے جس میں آمیر لیاقت صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے مبینہ طور پر ہو سکتا ہے آمیر لیاقت صاحب ڈنائے کر دیں کہ یہ میں نہیں ہوں تو اس لیے میں مبینہ کہہ رہا ہوں ہم صافکیوں کو بڑا چیزوں کا خیال لگنا پڑتا ہے کہ ابھی تک آمیر لیاقت صاحب کی جب میں ویڈیو منا رہا ہوں جس وقت ابھی تک آمیر لیاقت صاحب نے نہ اس کی تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے تصدیق کر دیں گے تو ٹھیک ہے پتا چل جائے گا تردید کر دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم اس کی سلیے مبینہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اچھا اگین اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہے وہ جاری کر دی ہیں کیوں دانیا آمیر اپنے کلیم کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ آمیر لیاقت نشا کرتے ہیں انہوں نے یہ ویڈیو جاری کی ہے اس میں نشا سگرٹ ویڈا تو نظر آئی رہا ہے ساتھ میں ایک پاورڈر نظر آ بھی رہا ہے کچھ وہ فیزی ڈرنکس جو ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں بڑا ایک عجیب قسم کا بڑا شیڈی قسم کا محول ہے اس کمرے کا اور اس میں ایک شخص کو دیکھا جا سکتا ہے جو برہنہ حالت میں ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آمیر لیاقت صاحب ہے دوستو اب صورتحال یہ ہے میں اس پر اپنا ٹیک دینا چاہوں گا آپ لوگ مجھ سے چاہیں گے کہ آپ ویڈیوز ہمیں بھیجیں ٹھیک ہے وہ ویڈیوز اگین ناظرین یہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کسی کے کسی کو ننگا تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کہ میں آپ کو کہوں کہ جناب یہ جناب آپ جو ہے وہ فلان شخص کی ایک ویڈیو ہے اس کے کپڑے اترے ہوئے ہیں تو آپ کو میں فاورڈ کر دیتا ہوں یا یوٹیوب پہ لگا دیتا ہوں یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ میں لگا دیتا ہوں آپ جا کے دیکھ لیے جیگا ٹھیک ہے جی تو میں وہ تو آپ کو دکھا نہیں سکتا اس طرح سیل بتائے بلر کر کے اس کو وہ میں اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ جو میں لگا دوں گا اس کو یا انسٹرگرام پہ کوشش کروں گا لگ جائے جس سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ایسی ویڈیوز لگانے کی تو یوٹیوب پہ تو نہیں ہوتی پرمیشن یا فیس بک پہ تو البتہ میں کوشش کروں گا ٹوٹر یا انسٹرگرام پہ لیکن ہاں اس میں وہ بلر ہوگا آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ میں کسی کو برہنہ دکھانا نہیں چاہتا اس طرح سے غلط بات ہے یہ اگین اچھا اب یہاں پہ ایک چیز میں بڑا افسوس ہوا مجھے بہت افسوس ہوا کہ شرم آنی چاہیے دانیہ صاحبہ کو بھی وہ آپ کے شہر ہیں ابھی بھی ہیں اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے ویڈیوز کیوں جاری کی اس وجہ سے کہ شہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے اگر آپ لوگ یہ دیکھیں اور کہیں جناب اوہ امیر لیاقت برہنہ حالت میں ہے تو بھائی اپنی بیوی کے ساتھ ہے نا بھائی انسان اپنی زوجہ کے ساتھ اپنی بیوی یا بیوی اپنے شہر کے ساتھ اسی حالت میں نہیں ہوتی اگر آپ کمرے میں ہو میں دیکھیں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں میری ماں بہنی بیٹیاں بھی میری ویڈیوز دیکھتی ہیں لیکن میں کیا کروں میں مجبور ہوں بات ایسی ہے تو شہر اور وائف کا رشتہ ایسا ہی ہوتے ہیں قرآن کہتے ہیں آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں تو جب شہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں تو اس میں کسی قسم کا پردہ نہیں ہے تو آپ اسی حالت میں ایک دوسرے کا ساتھ ہوتے ہیں اور اگر بیوی شہر کی اس حالت میں ویڈیو بنا کے کل کو جاری کر دیں یا وہ ویڈیو بنا کے رکھ لیں کہ جناب کل کو کچھ ایسا ویسا ہوا تو میں اس کی ویڈیو نکال دوں گی یا شہر اگر ایسی حرکت کرے کہ اپنے بیوی کے ساتھ جب وہ کمرے میں خلوت میں ہو علیدگی میں ہو اکیلے میں ہو تو اس وقت اس کی ویڈیو بنا لیں کیا ہم چینج نہیں کرتے ایک دوسرے کے سامنے اس وقت ہم ایک دوسرے کی ویڈیو بنا لیں اور اس دن کے لیے رکھ لیں گے جناب جس دن کے حرکت کسی نے کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہوئی تو ویرل کر دیں گے یہ کس قطر کی غلط زلالت ہے یہ غلط بات ہے دوسری بات میں آمیل لاکس صاحب کو ڈیفیڈ نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ لیکن میں اس چیز کی مضمت کر رہا ہوں جو دانیہ آمر نے کی ہے ہاں آمیل لاکس صاحب نے پہلے اس سے پہلے ایک آڈیو کلپ جاری کیا جس میں دانیہ آمر کے کردار پر بات کی گئی لیکن اگین دانیہ آمر میں جو پہلے بات کی وہ بھی کردار پر ہی بات کی تھی نا کہ نشا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں نوکروں کے سامنے ڈانٹتے ہیں کمرے میں بند کر دیتے ہیں گلہ دبایا اگین تو it's a dirty thing جو دانیہ آمر سے شروع ہو چکی ہے آمیل لاکس صاحب کو بھی دانیہ آمر آمر کی جو آڈیو کلپ پہ جاری نہیں کرنی چاہیے تھی ویسا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا میں اس بات سے اگری کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں جو دانیہ آمر نے کیا وہ بھی اتنا ہی غلط ہے جیتنا وہ غلط تھا میں اس کی بھی مضمت کروں گا husband and wife ایک دوسرے کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوتے یہ trend شروع ہو جائے گا شہر اپنی بیوی کی برہنہ ویڈیوز بنا کے اپنے پاس سیف کر کے رکھ لے گا کسی وقت کام آئے گی اور بیوی اپنے شہر کی ایسی ویڈیوز بنا کے رکھ لے گا کسی وقت کام آئے گی یہ تو غلط بات ہے البتہ جس پہ تنقید کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آمر لیاکس صاحب کو ایک عالم دین لوگ آمر لیاکس صاحب کی پہچان نہ ایک ایم این اے کی ہے نہ ایک گیم شو ہوسٹ کی ہے ان کی وجہ شہرت تھی عالم آن لائن ان کا قرآن کے اوپر جس طرح سے ما شاء اللہ وہ قرآن جانتے ہیں حدیث کے اوپر اسلام کو جس طرح سے وہ بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے جانتے ہیں پریزنٹ کرتے تھے وہ ان کی وجہ شہرت تھی تو لوگوں نے اس پر بھی تنقید کی ہے مجھے بھی تھوڑا عجیب لگا وہ انڈین گانے چل رہے ہیں میں کرتا ہوں نا تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی بات کوئی اور شو بیس کا شخص کرتا ہے وہ تو لوگ کہتے ہیں ہم سارا دن ہم سارا سال شو بیس کی سرگرگیوں میں مصروف رہتے ہیں تو یہ ہم رمضان کرتے ہیں بس ٹھیک ہے وہ کھلے ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں لیکن آمید لیاکس صاحب کو ہم بطور ایک اسلامیک سکولر بھی جانتے ہیں تو اسلامیک سکولر جو ہے وہ گانے مانے چل رہے ہیں اور وہ جو سوٹا ہوٹا پڑا ہوئے سیکنٹ بکٹ پڑا ہوئے اس پہ تھوڑی لوگوں کی دلازاری ضرور ہوئی ہوگی میری بھی مجھے بھی لگا کہ نہیں آمر بھائی کا ہم نے ایک اور طرح سے ایک ایمج ہمارے ذہن میں ہے لیکن یہ سوچنا کہ جناب چکے آمر بھائی برہنا کیوں تھے آمر بھائی بیوی کے ساتھ ہے اپنی کیا ایکسپیکٹ کرے ہم پھر بیوی کے ساتھ ہے نا اگلا تو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سمارت اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کے انکر کس طریقے سے مطا رہے کہ یہ آمر بھائی بیڈ روم کا ویڈیو ہے اور یہ دو پتی 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 اور پتنی کے بیچ کا معاملہ ہے حالانکہ پتی پتنی کے بیچ کا معاملہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے اسلام میں دارو حرام ہے ڈرگز آبیس بھی حرام ہوگا جوہاں سکرٹ یہ سب حرام ہے لیکن پاکستان میں جو دارو بیچی جاتی ہے وہ نون مسلم کے نام پہ لائسنس لیا جاتا ہے اور بولا جاتے کہ نون مسلم یہ دارو پیتے ہیں اس لئے علاو کیا جرانی تو پاکستان میں دارو بینٹ کی جاری ہے اب دیکھیں گے وہ ویڈیو تو اس میں دارو بھی آمر لیاکت چل رہی ہے آمر لیاکت کے مطلب کپڑے تو صحیح میں ہے نہیں کچھ بھی اس کے ساتھ ڈرگز بھی لے رہا ہے وہ سکرٹ بھی پڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں پیشے انڈین گانا چل رہا ہے میں تے کا ہیرو فلم کی جو برو نہوان کی اس کا ایک گانا چل رہا ہے تو یہ کنڈیشن تھی آمر لیاکت کی اور آمر لیاکت آبیسلی نیوڈ ہے تو اس کیا مطلب جو ہتیار ہے اس کا کافی مطلب سوصل میڈیا پہ چرچے کی ہتیار کو لے کر آبیسلی میں بتا رہا ہوں کو ہتیار کا مطلب کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو کافی جیدہ مطلب لوگ مجھے لے رہے ہیں اس پکچرز کو لے کر تو دوستو آمر لیاکت کی جو تیسری وائف ہے ان کے ساتھ مطلب ان کا ڈیواؤس ابھی ہوا نہیں ہے لیکن انہوں نے تو اپنے طرف سے بول دیا کہ میں نہیں رہ سکتی آمر لیاکت سے وہ اکتس سال چھوٹی ہے چار مہینے تک آمر لیاکت نے مجھے کی اس کے بعد آبیسلی ڈیواؤس تو آپ سمجھ سکتے ہو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے پاک کیا لگتا ہے پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دیں میرے حساب سے تو آمر لیاکت کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آمر لیاکت کو اس کے کرموں کی سجد لیکن آپ اس کی ہسٹری دیکھیں یہ بہت بڑا مطلب کیا ہونے ہے اتنا بڑا مطلب اسلامیک کارکرام کرتا ہے اس کے دوران اس کے ویڈیو پڑے وہیں گالیاں دے رہا ہے مولانا کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے اس نے گندے گندے ورڈ یوز کر رہا ہے اگر آپ اس کے ویڈیو چیک کریں تو آپ کو سمجھ بھی جائے گا اور انڈیا کے خلاف اس نے بہت جہر اپلا ہے ہندو دھن کے خلاف بہت جہر اپلا ہے جو کارکرام آج فیزہ خان کرتی ہے پہلے یہ کرتا تھا تو آپ کو پتا ہو اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں دوستو ویڈیو ختم ہوتا آپ کو یہ ویڈیو کا سمجھ لگا پلیز کومنٹ پہ پلی رائے دے چلو